سورہ فاتحہ برائی شہدائی کربلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفق المزنبین ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرجا وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المزلومین المقصومین ولغنة اللہ ارتائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بغدہو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَدْحِيرًا اللہم صل على محمد وعالی محمد اعظم اللہ اجورنا و اجوركم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وَجَحَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَا تَعْلِبِينَ بِسَارِ مَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَحْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُمُ السَّلَامِ عزدداروں آج روز آشور رہے اور ہم سب ایک دوسرے کو یہ کہہ کے تازیت پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے اور آپ کے عجر کو امام حسین کے غم عظیم قرار دے اور ہمیں اور آپ کو ان کے فرزند امام مہدی کے ساتھ ان کے خون کا انتقام لینے والوں میں قرار دے عزداروں آج آشور کا دن آج حسین اور ان کے اصحاب کا دن ہے اس حسین کا دن ہے جس نے اپنی پوری کائنات اپنے بچے اپنے بھائی اپنے بھتیجے اپنے بانجے اپنے دوست اپنے اصحاب سب کو راہِ خدا میں قربان کر دیا سب کو راہِ خدا میں لٹا دیا مگر سب کچھ دے کر بھی کہا بھارے لہا سب تیرا تھا میرا کیا تھا اور حسین جو تین دن سے بھوکے ہیں پیاسے ہیں آج کا دن حسین کا دن ہے پوری کائنات میں جیسے مولا اپنے ساتھ بچوں کو لے گئے تھے گوڑوں کو لے گئے تھے جوانوں کو لے گئے تھے آج ہر بڑی آنکھ سے ہر جوان کی آنکھوں سے ہر بچے کی آنکھوں سے ہر خاتون کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں کیوں ہم اپنے مولا کے غم میں رو رہے ہیں ہمارے مولا تو عالم غربت میں شہید کر دیا اصدارو حسین ابن علی کے صدقے میں میں اور آپ آیت القرصی کو سمجھ رہتے ہیں آج آیت القرصی کے آخری جملے پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے وَالنَّذِينَ كَفْرُ وَالِيَاهُمُ التَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الَّذِّرِمَاتِ قُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْفِيَا خَالِدُونَ ترجمہ یہ ہے کہ کفار کے سرپرست کافروں کے سرپرست ہوں کے تاغوت جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں کے طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ جہانمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اصدارو یہ آیت پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے آیت واقعاً کربلا کیلئے کہی گئی وہ لوگ جو تاغوت کے سرپرست ہیں جو کافر ہیں جو حق کو دسلیم نہیں کرتے بس ایک مرتبہ وہ لوگ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نورانیت سے نکال کے گناہ کی تاریکی میں رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہیں گے یہاں پر جب اس آیت سے متعلق رسول ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجہوں جب رسول اسلام سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول اس آیت میں خدا کیا فرما رہا ہے یہ آیت کل لوگوں کے بارے میں ہیں کون لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہیں گے تو رسول اسلام کہتے ہیں عمالی توسری کی روایت ہے کہ رسول اسلام کہتے ہیں جو لوگ میرے بعد علی سے جنگ کریں گے وہ دوزخی ہوں گے اور وہ کافروں کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ جہانم میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے حق کے آ جانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا واقعا جب حق آ جائے تو حق کو تسلیم کرنا چاہیے نہ کیے کہ حق کو چھوڑ کے باطل کا اقرار کر لیں یہاں پر ایک سوال زہنم میں پیدا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں کیوں رہیں گے زندگی تو چالیس پچاس سال کی ہے تو اللہ اتنے سال ڈال دیتا جہانم میں ہمیشہ کیوں جہانم میں ڈال رہا ہے اس لیے ہمیشہ خدا جہانم میں ڈال رہا ہے ان کو کہ خدا ان کو اگر ہمیشہ کی زندگی دے دیتا تو وہ ہدایت نہ پاتے وہ اسی طرح حق کے خلاف لڑتے رہتے وہ اسی طرح حق پر رہنے والوں کو غربت میں لا کے شہید کر دیتے کیونکہ ان کا یہ حملہ میں ہمیشہ ہوتا اور اسی فیصہ نہیں ہے شمر ملعون جو کہتا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ لائے جائے اور دوبارہ حسین میرے سامنے ہو تو میں حسین کو دوبارہ شہید کر دوں گا اسی لیے خدا سعیت القرصی کے سعیت میں کہہ رہا ہے اولائی کا اصحاب النار ہم فیہ خالدون یہ لوگ جو امام مبین کو نہیں مانتے امام مبین کے خلاف کھڑے ہو جاتے یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہیں گے بس اس آیت کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے میدان قیامت کا منظر ہے جو خدا دیکھ کر اپنے کلام کو پیش کر رہا ہے خدا میدان قیامت کے میدان کربلا کے اس منظر کو پیش کر رہا ہے جس میں لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ ہو لیے اور باطل کے ساتھ کیوں ہو لیے اس لیے کسی کو یزید نے پیسوں سے خریدا کسی کو اپنے ظلم سے خریدا ڈرائیا اور لے کے آزی شری سے اس نے فتوہ لیا اس ملعون پہ لانت جس نے فتوہ دیا کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنا واجب ہے اور ایک بڑا لشکر جمع کر کے لے آئے حسین کے سامنے حسین صبح سے بار بار خطبے دے رہے ہیں حسین سمجھا رہے ہیں مگر یہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رہے ہیں حسین سمجھا رہے ہیں میں نانا رسول اللہ کا نواسہ ہوں میں علی کا لخت جگر ہوں میں فاطمہ کا لال ہوں تاکہ مولا چاہتے ہیں جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے وہ عبدی عذاب نہ خریدے مگر وہ لوگ تھے جو مولا کی جملوں کا مزاق بڑھاتے ہیں جس طرح ہم لوگ رسول کا کلمہ پڑھ کے بھول کہتے اس طرح لوگ اہلِ بیتِ رسول کو بھول گئے یہ بھول گئے کہ حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور وہ بچے تین دن کے پیاسے ہیں زدارو حسین پہ جو قیامت روزِ آشور توڑی گئی ہے وہ قیامت کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام رات کہتے رہے اللہ تش اللہ تش کسی حزیدی کو رحم نہ آیا وہ جو اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے جانوروں کے پیروں پہ بھی پانی ڈال رہے تھے کسی کو رحم نہ آیا کہ یہ لے بہتِ رسول ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں ہم ان کو پانی پینے دیں عزدارو حسین بار بار آکے خطبہ دے رہے ہیں مگر ان کو ہدایت نہیں ملتی اور مولا کے مرتبہ کہتے ہیں تم اس لیے میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے رہے ہیں جب جس میں حرام آ جائے تو حجتِ خدا بھی کھڑی ہو تو لوگ نہیں پہچانتے ہیں آشور کے دن فجر سے لے کے اثر تک فاطمہ زہرہ کا بھرا گلشن لٹ گیا فاطمہ زہرہ کی بھری کمائی کو لٹا دیا گیا گلشن کو لوٹ دیا گیا جب سب شہید ہو گئے اب ابباز بھی نہیں ہے اب علی اکبر بھی نہیں ہے اب قاسم بھی نہیں ہے اب انہوں محمد بھی نہیں ہے حتیٰ کہ ننہ علی اصغر بھی نہیں ہے اور ایک بھار گئی مولا حسین ٹیرے کے اوپر جاتے ہیں اور صدا دیتے ہیں آوازِ استغاثہ بلند کرتے ہیں حل میں ناصری انصرنا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے مولا اتنے غریب ہو گئے کربلا کے بند میں صدا دے رہے ہیں اور مولا کی یہ آواز اس وقت کے انسانوں کے لئے نہیں تھی مولا جانتے تھے یہ نہیں پڑھتیں گے مولا کی یہ آواز قیامت تک کے ہر مومن کے لئے تھی کوئی ہے جو میری آواز پر صدای لبیگ بلند کرے کوئی ہے جو شریعت پر عمل کرے میں دینِ الٰہی کو بچانے کے لئے اپنی چان قربان کر رہا ہوں بس عزدہ داروں جیسے ہی مولا نے یہ آوازیں استقاسہ بلند کی ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی میرے مولا قریب گئے ٹینے سے اترے خیمے میں داخل ہوئے دیکھا یہ سید سجاد کا خیمہ ہے مولا زینب کبرا سے کہتے ہیں زینب ابھی تو میں زندہ ہوں یہ رونے کی صدا کیوں بلند ہوئی ہے کہتی ہیں بیوی مولا جیسے ہی آپ نے آوازیں استقاسہ بلند کی سید سجاد نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہاں پی امبا میرا بابا کس غربت سے پکار رہا ہے ایک آسا مجھے دے دیجئے ایک تلوان مجھے دے دیجئے میں جا کے اپنے بابا کی مدد کروں گا اور پھر میرے بیٹے پر غشی تاری ہو گئی اتنا سخت تیز بخار تھا کہ بار بار سید سجاد پر غشی تاری ہو رہی تھی اور بس جب یہ منظر دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے مولا نے جوان بیٹے کا بازو تھاما سورہ الحم کی تلاوت کرنے لگے تاکہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے میرا دل چاہتا ہے میں ہاں چھوڑ کے کہوں مولا آج جس بیمار بیٹے کا بازو پکڑ کے آپ سورہ الحم کی تلاوت کر رہے ہیں مولا اسی کی پشت سے بستر کے جا جائے گا مولا روتے جاتے ہیں الحم پڑتے جاتے ہیں جب حسین کے آسو سید سجاد کے چہرے پر گرے ایک اور طبع غشی سے آنکھ کھولی اور جب بابا کے چہرے کو دیکھا چہرے پہ علیہ صغر کا خون لگا ہوا ہے سینے پہ علیہ کبر کا خون لگا ہوا ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہیں تو قاسم کا خون ہے اس حال میں بابا کو جب دیکھا تو سید سجاد کہتے ہیں بابا چچا باز کہاں ہیں مولا حسین تڑپ کے کہتے ہیں بیٹا چچا شہید کر دیئے گئے سید سجاد کہتے ہیں بابا علیہ کبر کہاں ہیں ایک مرتبہ مولا یہ نہیں کہتے کہ بھائی شہید ہو گیا مولا کہتے ہیں سجاد ایک کے بعد ایک کا نام پوچھیں گے تو مولا آپ کہتے ہیں سجاد مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی باقی نہ رہا سب شہید کر دیئے گئے مولا سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں پھوپی اممہ مجھے اٹھائیے مجھے سہارا دیجئے میں اپنے بابا کی مدد کرنے جاؤں گا مولا حسین سید سجاد سے کہتے ہیں بیٹا میرا جہاد تلواروں سے ہے نیزوں سے ہے میرا جہاد مجھے جہاد تلواروں نیزوں تیروں طور سے کرنا ہے مگر تیرا جہاد ہتکڑیوں سے ہے بیڑیوں سے ہے زنجیروں سے ہے تازیانوں سے ہے سید سجاد کو اثراری امامت سپورٹ کرتے ہیں مولا کو دعا سکھاتے ہیں جو ان کی والدہ نے بی بی سیدہ نے حسین کو سکھائی دی وہ دعا سکھا کے بیٹا اس دعا کو یاد رکھنا اسرار امامت سپورٹ کر کے مولا خیمے سے باہر آئے اپنے خیمے میں گئے مولا اپنے خیمے میں جا کے فضا کو آواز دی فضا ذرا میرے پرانے صندوق میں سے میرا پیرہن ایک بوسی دا سا ہے وہ لے آؤ مگر دیکھو خیال رہے زینب نہ دیکھیں اب بی بی فضا گئی اس جگہ جہاں سب سامان رکھا تھا مولا حسین کے صندوقشی کو کھولا اور صندوقشی میں سے ایک قرآنہ کونہ لباس نکالا اب لباس لے کے حسین ابن علی کے پاس جانا چاہتی ہیں کہ ایک بار کی جناب زینب دیکھ لیتی ہیں بی بی زینب کہتی ہیں کہاں جا رہی ہو فضا اور ہاتھوں میں کیا اٹھایا ہوا ہے اب فضا سوچتی ہیں مولا نے کہا تھا زینب کو نہ بتانا فضا خاموش ہے بی بی زینب کبرا پھر سوال کرتی ہیں فضا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں مجھے دکھاؤ فضا پھر خاموش ہے ایک بار کی زینب کبرا کہتی ہیں تمہیں میری ماں فاطمہ زہرہ کے حق کا واسطہ ذرا مجھے دکھاؤ یہ کیا چیز ہے تم چھپائے لیے جا رہی ہو اب بی بی فضا نے کہا نہیں میری شہزادی یہ وہ لباس ہے جو امام حسین نے منگوایا ہے اب جو شہزادی زینب کبرا نے وہ کرتا دیکھا بی بی رونے لگی کہا یہی تو کرتا ہے جسے سیتی جاتی تھی اور میری امام روتی جاتی تھی یہ وقت شہادت میرے حسین کے جسم پر یہی لباس ہوگا یہ کہوں میرے حسین کا کفر لے کے جا رہی ہو مولا حسین کے پاس بی بی فضا آئیں وہ کونہ لباس دیا مولا نے وہ کونہ لباس پہنا اس لیے پہنا مولا جانتے تھے یہ شقی میری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرا پیرہن بھی لوٹ لیں گے اس لیے مولا نے پرانا لباس نیچے پہنا حضردارو جب مولا لباس پہن چکے بی بیوں کے خافلے میں آئے بی بیوں کے خیمے میں آئے جیسے ہی بی بیوں کے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ زینب کبرا آگے بڑھی اور کہا بھئیہ ذرا یہ تحت الحنق تو ہٹا دو جیسے ہی تحت الحنق امامے کا ایک سراج کھلاوہ ہوتا ہے کہا بھئیہ ذرا یہ تو ہٹا دو مولا نے جیسے ہی گردن سے اٹھا ہٹایا زینب کبرا نے بوسے لیے کہا زینب یہ کیا کہا میری ماں فاطمہ سہرہ نے کہا تا زینب جب میرا حسین آخری رقصت کو آئے گا میری جانب سے حسین کے حلقوم کے بوسے لے لینا میرے بیٹے کے حلق حلقوم زبا کیا جائے گا حسین مظلوم کہتے ہیں زینب ذرا اپنے بازوں پر سے ردا تو ہٹا لو زینب نے جیسے ردا کو سرکایا حسین مظلوم نے بہن کے بازوں کا بوسا لیا کہا بھئیہ یہ کیا کر رہے ہو کہا بابا کا وقت آخر تھا بابا نے مجھے بلا کہ کان میں کہا تھا حسین جب رقصت آخر کو آنا تو میری بیٹی کے بازوں کا بوسا لے لینا میری جانب سے بوسا لے لینا یہی تو وہ بازوں ہیں جس میں رسن بندے گی میری بیٹی رسن بستا کوفہ اور شام جائے گی بہن بھائیوں نے ماں باپ کی وسیعتوں پر عمل کیا اب مولا حسین بیویوں سے رخصت ہونا چاہتے ہیں ایک مرتبہ مولا نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور کہتے ہیں بارے لہا ان سب بیویوں کو زینب کے سپرد کیا اور زینب کو تیرے سپرد کیا بارے لہا ان سب کی حفاظت فرمانا اور پھر مولا کہتے ہیں ان بیویوں کو میرا سلام جن کے بیٹے میری نصرت میں شہید ہوئے ان بیواؤں کو میرا سلام جن کے شوہر میری نصرت میں شہید ہوئے اے زینب تم پر میرا سلام اے ام فروا تم پر میرا سلام اے ام میرے باپ تم پر میرا سلام اور مولا اب تنیز فضا کو دیکھے کہتے ہیں میری امام کی کنیز فضا تم پر میرا سلام بی بیاں روتی ہیں مولا وہ ہمارے اوپر کون رہا کون ہمارا والی ہے مولا سب شہید ہو گئے مولا نکلتے ہیں خیمے سے باہر ایک مرتبہ بی بیاں کہتی ہیں مولا ہم دونوں طرف کڑے ہو جاتے ہیں آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں مولا درمیان سے گزر کے جیسے ہی خیمے سے باہر آئے اور چاہا کہ سواری کے جانور پر سوار ہوں کوئی نہیں جو حسین کو گوڑے پر سوار کرائے ایک مرتبہ مولا بکارے کہاں ہو مسلم ابنہ سجا کہاں ہو حبیب ابنہ مظاہر ابباس کہاں ہو آؤ اپنے مولا کو گوڑے پر سوار کراؤ جب تم مقتل کی طرف جاتے تھے تو حسین سوار کراتا تھا آج کوئی نہیں جو حسین کو سوار کرائے بی بی زینب کو رانے یہ صدا سنی خیمے سے باہر آئے کہا بھئیہ بہن موجود ہے تمہیں گوڑے پر سوار کرانے کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو مام حسین کو زلجنہ پر سوار کر دیا مولا آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر زلجنہ قدم نہیں بڑھاتا مولا کہتے ہیں مجھے پتائے تو صبح سے میرے ساتھ ساتھ ہے تھک گیا ہوگا لاشوں پر لاشیں اٹھا کے لارا ہے اگر یاد رکھ یہ تیری آخری سواری ہے حسین تجھ پہ سوار ہو کر جا رہا ہے مگر حسین واپس نہ آئے گا اے میرے رہوار یہ تیری آخری سواری ہے مولا کہ یہ بین سن کر مولا کہ یہ جملے سن کر زلجنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے سر کو اپنی باغوں کی طرف ہلایا اب جو مولا نے جھک کے دیکھا تو باغوں سے ننی سکینہ لپٹی ہوئی تھی زلجنہ کے پیروں سے لپٹی بھی کہہ رہی تھی اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے جو گیا واپس نہ آیا ارے میرے بابا کو نہ لے جا مقتر میں مولا حسین زلجنہ سے نیچے اترے سکینہ کو آغوش میں لیا کہا بیٹی شاید کہ پانی نہ سکوں سکینہ بہت پیاسی ہونا جیسے ہی پانی کا نام سنا وہ پیاسی سکینہ کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے یہی بات کہہ کے میرے چچا بھی گئے تھے واپس نہ آسکے سکینہ بہن کرتی ہے ایک مرتبہ بابا کی آغوش میں ہے جیسے ہی باب کی گوت کی کرمی ملی ایک لمحے کے لیے سکینہ کی آنکھ لگ گئی یہ بچی رات بھر کی جاگی ہوئی ہے یہ بچی پیاسی ہے جیسے ہی آنکھ لگی ایک مرتبہ آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو اپنے بابا سے کہتی ہے بابا مجھے اتار دیجئے مجھے آغوش سے نیچے اتار دیجئے حسین مظلوم نے بچی کو زمین پر کھڑا گیا کہا کیا ہوا سکینہ سکینہ کہتی ہے بابا اب جائیے بابا چلے جائے کہا بیٹا ابھی تو روک رہی تھی اب کہہ رہی ہو جائیے کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرہ کو دیکھا میری دادی کہہ رہی تھی اسی دن کے لیے میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے سکینہ نہ روکو بابا کو مقتل میں جانے دو حسین مظلوم نے بیٹی کو رخصت کیا بیٹی کو وسیعت کی بیٹا اپنی اممہ کے پاس سونا کوئی شکایت نہ کرنا اب علی ازغر میرے پاس رہیں گے بابا یہ مولا حسین یہ وسیعت کر کے ذل جناب سوار ہوئے لشکر یزید کے سامنے آئے مولا جب سامنے آئے تو ایک بار کی لشکر یزید تنس کرنے لگا حسین اب لڑو گے جب تمہارا اب باس نہ رہا حسین اب لڑو گے جب تمہارے علی اکبر کو ہم نے مار دیا حسین اب تنہا رہ گئے ہو جب سے یہ جملے جینب کبرانے سنے شہزادی زینب کہتی بھئیہ ذرا ان بدبختوں کو ان شقی لشکر کو ذرا ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو حسین نے ذلفقار نیام سے نکالی حسین بڑھ بڑھ کے تین حملے کرتے ہیں اور اس طرح مولا حملے کرتے ہیں یہ لشکر یزید بھاگا ہے یہ لشکر یزید کوفہ کی دیوار سے ٹکرانے لگا ہے الامین الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں اور مولا حسین حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا تم نے مجھ سے میرا اکبر چھین لیا تم نے میرے قاسم کی ٹکڑے کر دیئے یہ دل کا وہ درد ہے جو حسین کی زبان پہ آ رہا ہے ایک باگی لڑتے لڑتے فضا میں صدا الہی گونجی یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجائی لا راضیم رب کا راضیم مرضیہ پلٹائے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف اس طرح کے تیرا رب تجھ سے راضی تو رب سے راضی یہ صدا سننا تھا امام حسین نے اپنی ذلفقار کو نیام میں رکھ لیا بس حضہ داروں قیامت ہو گئی ادھر ذلفقار کا نیام میں رکھنا تھا کوئی پتھر مارتا ہے حسین کو کوئی حسین کے جسم ناظرینی پہ تلوار مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے حسین زخموں سے چور چور ہیں زخموں سے چور چور ہیں حسین ابن علی اور ایک مرتبہ عمر السادر ملا سے کہتا ہے حسین لڑکڑ آ رہے ہیں مگر گوڑے سے نہیں گرے ہیں ارے کوئی تیر ایسا چلا کہ حسین گوڑے سے گر جائیں نیچے اور ملا نے تیر نیام میں لگایا تین بھال کا تیر حسین کی پیشانی پہ مارا اب حسین لڑکڑ آ رہے ہیں حسین جب زلجنہ سے گرے ہیں نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے تیروں پہ معلق تھے حسین اتنے تیر تھے جسمیں کہ ملا تیروں پہ معلق ہو گئے تھے وہ شمر ملاہون آگے بڑھ کے حسین کی پشت پہ سوار ہوتا ہے حسین کا سر سجدے میں شمر حسین کی پشت پر اور کند خنجر لے کے خنجر چلانا چاہتا ہے کربلا میں اس واقعے منظر کو دیکھنے کے لیے انبیاء کا لشکر موجود تھا انبیاء کہتے ہیں ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا انبیاء پلڑ گئے جنات کا لشکر کربلا میں تھا جنات کا سردار کہتا ہے ہم نہ برداشت کر سکیں گے حسین کا سر کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے پلڑ گئے ملائکہ کا لشکر موجود تھا ملائکہ کہہ رہے تھے ہم نہ دیکھ سکیں گے ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا ملائکہ کا لشکر پلڑ گیا بس ایک ماں تھی جو آتوں کو پہلائے کہہ رہی تھی ارے میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے میں حسین کی ماں ہوں میں حسین کو چھوڑ کر نہ جاؤں گی شمر کند خنجر سے بارہ ضربے لگا کے حسین ابن علی کے سر کو قطع کرتا ہے فضا میں صدا کنجی جبرائیل پکارے قد قتل اللہ حسینوں بے کربلا قد زباہ اللہ حسینوں بے کربلا